السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو وَمَنْ يُعْرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَاءَ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَاءَ تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے وَمَنْ يُعْرِدِ اللَّهُ فِتْنَةَ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا اس آیت کی تھوڑی تشریح آنے ندول سماعت کریں اور اس کو غور سے سنیں یہود خیبر کے شرفہ میں سے ایک بیعہ مرد اور بیعہی عورت یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا اس کی صدا توریت میں سنگسار کرنا تھی یہ انہیں گوارہ نہ تھا اس لئے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں چنانچہ دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور کہہ دیا کہ اگر حضور حد کا حکم دیں تو مان لینا اور سنگسار کرنے کا حکم دیں تو مت ماننا وہ لوگ وہ لوگ یہود بنی قریضہ اور بنی نزیر کے پاس آئے اور خیال کیا کہ حضور کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی صلاح بھی ہے ان کی سفارش سے کام بن جائے گا چنانچہ سرداران یہود میں سے کعب بن اشرف اور کعب بن اصد اور سعید بن عمر اور مالک بن سیف اکنانہ بن عبیل عطیق یا حقیق وغیرہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرا فیصلہ مانوگے انہوں نے اقرار کیا آیت رجم نازر ہوئی اور سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا یہود نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان گورا یک چشم فدق کا باشندہ ابن سور سوریہ نامی ہے تم اس کو جانتے ہو کہنے لگا ہاں فرمایا وہ کیسا آدمی ہے کہنے لگے کہ آج روح زمین پر یہود میں اس کے پائے کا عالم نہیں توریت کا یکتہ ماہر ہے فرمایا اس کو بلاو چنانچہ بلایا گیا جب وہ حادر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابن سوریہ ہے اس نے عرض کیا جی ہاں فرمایا یہود میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے عرض کیا لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا اس معاملے میں اس کی بات مانو گے سب نے اقرار کیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نادل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا تمہارے لئے دریا میں راہیں بنائیں تمہیں نجات دی فراؤنیوں کو غرق کیا تمہارے لئے عبر کو سائبان بنایا من و سلوہ نادل فرمایا اپنی کتاب نادل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے کیا تمہاری کتاب میں بیاہ مرد اور عورت کے لئے سنگسار کرنے کا حکم ہے شادی شدہ مرد و عورت کو سنگسار کرنے کا حکم ہے اگر زنا کریں تو ابن سوریہ نے ارض کیا بے شک ہے اسی کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا عذاب نادل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوڑ بول دیتا مگر یہ فرمائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے فرمایا جب چار عادل و معتبر شاہدوں کی گواہی سے زنا بسراحت ثابت ہو جائے تو سنگسار کرنا واجب ہو جاتا ہے ابن سوریہ نے ارض کیا بخدا بیعین ہی ایسا ہی توریت میں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے دریافت فرمایا حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی اس نے ارض کیا کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی شریف کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے اس طرح عمل سے شورفہ میں زنا کی بہت کسرت ہو گئی یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچازاز بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنگسار نہ کیا پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کرنا چاہا اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنگسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو ہرگز سنگسار نہ کیا جائے گا تب ہم نے جمع ہو کر غریب شریف سب کے لیے بجائے سنگسار کرنے کے یہ سدا نکالی کہ چالیس کوڑے مارے جائیں اور موں کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر گشت کرائی جائے یہ سن کر یہود بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے حضرت کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں ابن سوریہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے توریت کی قسم دلائی اگر مجھے عذاب کے نادل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کو خبر نہ دیتا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں ذناکاروں کو سنگسار کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نادل ہوئی اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کو سن کر سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق حاصل کرنے کی توفیق 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 حاصل کرنے کی توف